بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا نہیں مانتی اولاد نماز نہیں پڑتی اولاد روزے میں ڈنڈی مارتی ہے اولاد تقلید نہیں کرتی اولاد بڑے پریشان کرتی ہے اطاعت نہیں کرتی اور ست آتے ہیں بچے مولی صاحب کیا کریں ایک کو سیدھا کیسے کریں سیدھا آپ جب کریں جب آپ خود سیدھے ہو جائیں لیکن کبھی کبھی آپ کا امتحان بھی ہو سکتا کہ آپ کو سیدھے سادھے مومن ہو اور اولاد کو کہیں کہ ہوا لگ گئی ہو ایسے محول کے لیے کونسی نماز چاہیے آپ کو تو کتاب کا نام مکارم الاخلام شیخ تبریسیہ لہرہ اس نماز کو علماء آلام نے بھی بیان کیا چار رکعت نماز ہے اور چار رکعت نماز کا مطلب دو دو رکعت کر کے پڑھی جائی رکعت اول نماز کا نام کہ نماز برائے ہدایت اولاد نماز برائے اصلاح زرریت نماز برائے ہدایت اولاد نماز برائے اصلاح زرریت چار رکعت نماز قربتن الاللہ کی نیت سے دو رکعت پھر دو رکعت رکعت اول میں کہ ہی دو رکعت نماز کے اندر الحم کے بعد دس مرتبہ سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر ایک سو اٹھائیس آیت نمبر ایک سو اٹھائیس رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكْ وَمِنْ زُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكْ وَأَرْنَا مَنَاسِقَنَا وَطُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَانْتَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ یہ چھوٹی سے آیتھے اور اگر یاد نہ ہو تو دیکھ کے پڑھ دیجئے گا دس مرتبہ پڑھنا ہے دس مرتبہ کا مطلب بسم اللہ کے بغیر چونکہ آیت کے ساتھ بسم اللہ نہیں پڑھیا جنماز کے اندر نمبر دو رَقَّتِ دُوَمِ حَلْمْ کے بعد دس مرتبہ سورہ ابراہیم کی دو مسلسل آیت ہیں آیت نمبر چالیس آیت نمبر اکتالیس رَبِّ جُعَلْنِي مُقِيمَ السَّلَاةُ وَمِن زُرِّيَّتِ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُوَا رَبَّنَ اَخْفِرْ لِي وَالِي وَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَادِ یہ دو آیتیں مسلسل دس مرتبہ پڑھنی ہیں رَقَّتِ دُوَمِ الحَمْد کے بعد پھر رکوع پہلے قنوز اور سجود ایسے نماز صبح پڑھتے ہیں دو رکعت نماز تمام ہوگئے پھر دو رکعت نماز اسی نیت سے اصلاحِ اولاد اصلاحِ ذریت یا تربیت اولاد رکعتِ اول میں الحمد کے بعد اب جو پڑھنا ہے وہ کیا پڑھنا ہے یہ آیت جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے سورہ فرقان کی آیت نمبر سیونٹی فور مگر پڑھنا یہاں سے رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ آئِن وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا یہاں تک پڑھنا ہے اس کے بالکل شروع میں چھوڑ دیں وَالَّذِينَا يَقُولُونَا كُو رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ آئِن وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا دس دفعہ آخری رکعت چوتھی الحمد کے بعد آپ نے پڑھنا سورہ احقاف کی آیت نمبر پندرہ تو وہ حصہ شروع ہوتا ربی سے رَبِّ اَوْزَيْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ اللَّتِي عَنْ عَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ آمَلَا صَالِحًا تَرْضَهُوَا سْنِحْلِي فِي زُرِّيَّتِ اِنِّي تُبْتُوئِ لَكَ وَاِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ سورہ احقاف آیت نمبر پندرہ کا وہ حصہ شروع ہوتا ربی سے چار مقامات ہیں قرآن مجید میں جہاں سے ہم نے آیتیں بیان کی ہیں پہلی رکعت ربنا سے دوسری ربی سے تیسری پھر ربنا سے چوتھی ربی سے چار رکعت تمام اور نماز تمام کرنے کے بعد چھٹی نہیں ہوئی ہے کہ سلام پڑھنے کے بعد دس مرتبہ پھر کہو سورہ فرقان کی آیت نمبر سیبنٹی فور رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَاتِنَا قُرَّتَ آئِيُن وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اتنی مجرب نماز ہے کہ آپ حیران ہو جائیے گا اور میں سوچتا ہوں کہ مغفرتِ والدین تو سب پڑھتے ہیں تربیتِ اولاد کی نماز بہت کم لوگ پڑھتے ہیں یعنی اببہ کی مغفرت کی بہت امنہ ہے بچہ سیدھا ہو نہ ہو اس کا کوئی خیال نہیں ہے اپنی ضروریت کے لیے پریشان ہو جائیے کہ آپ کی ضروریت پر شیطان کا حملہ ہے طاغوتی طاقتیں آپ کی ضروریت کو موڑنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے نماز تربیت کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ لازم ہے